اگر ہم نے مسلمانوں کو کمجور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی لڑکیوں پر ٹارگیٹ کرنا ہوگا جہاں ہم ان کی لڑکیوں پر ٹارگیٹ کریں گے اپنے آپ حصالے کمجور ہو جائیں گے آج کا ماحول دیکھیں کہ قدم قدم پہ آپ دیکھیں ہمارے لیے کانٹو بھری راہیں نتنے فسانے نتنے باتیں ذہنوں میں غبار دلوں میں حسد پوری زندگی میں خلفچار ہے میں اپنی ان بہنوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جن بہنوں کے اوپر ان کے ماں باپ نے ان پر بھروسہ کیا ان سے محبتیں کی ان کو عزت دی ان کو تنہا چھوڑ دیا یہ اور کونفیڈنس تھے ماں باپ کا کہ اپنی بیٹی پر اتنا بھروسہ کیا کہ ہماری بیٹی کے بھی غلط ہوئی نہیں سکتی ہماری مرضی کے بغیر کبھی فیصلہ کر نہیں سکتی وہ بیٹی دوسروں کے یعنی غیروں کے ہاتھوں چلی گئی ان ماں باپ سے پوچھو جن ماں باپ نے اس کی پرورش کرتے کرتے بڑھے ہو گئے یہ وہ ماں ہیں جس نے نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا دھائی سال اپنی چھاتی کا دودھ پلایا اور بیس سال کی ہونے کے بعد بھی اپنے سینے سے الگ نہیں کیا اپنے ساتھ لے کے سویا کرتی تھی بڑا گھمند تھا بڑا گمان تھا اچھے گمان تھے میری بیٹی پڑھ لی کے کسی کا گھر بسائے گی اس گھر میں رونکیں ہوں گی اس گھر میں عزت ہوگی میری بیٹی ایک خاندان ہے میرے خاندان کا نام روشن کرے گی میری بیٹی بڑی لائق ہے میری بیٹی میرے فیصلے سے آگے کے فیصلہ کر ہی نہیں سکتی وہ بورہ باپ جس نے پیدا ہونے کے بعد اپنے تمام شوق ختم کر دیئے کہیں جانا آنا بند کر دیا اس بورہ باپ نے اچھے لکمیں کھانے بند کر دیئے کہ نہیں میری بیٹی ہے اس کی پرورش اس کی ذمہ داری میرے پہ ہے اس کا پڑھانا میری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے پھر اس کے لیے ہم سفر کا تلاش کرنا یعنی نکاح بیا کرنا میری ذمہ داری ہے ماں باپ نے بڑا کچھ سوچ رکھا تھا ماں باپ نے بڑا کچھ سوچ رکھا تھا آپ ذرا سے اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد پھر میں آپ سے آگے بات کرتا ہوں تو میں سبھی بھائیوں سے بس یہ کہتا ہوں اگر ہم نے کسی کو سامنے والے کو کمجور کرنا ہے تو میں اس کی کیا پوائنٹ پکڑنا چاہیے بتاو اگر ہم نے مسلمانوں کو کمجور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی لڑکیوں پر ٹارگیٹ کرنا ہوگا جہاں ہم ان کی لڑکیوں پر ٹارگیٹ کریں گے اپنے آپ ہی سالے کمجور ہو جائیں گے بھائیوں میں آپ کو یقین دلاؤں ہوں گا جو میرے سالے ہیں پاچ جم ہیں کم سے کم دس لاکھ روپے مہینے کماتے ہیں مہندر ہوئے جانتے ہیں لیکن ایک جم میرے گھر کے سامنے ہی ہے جو کی اچھی گھاسی چلتی ہے لیکن پھر بھی وہ کیوں کمجور ہے کیونکہ ان کی نبضی میرے ہاتھ میں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کا کچھ مت کرو ہماری مسلمانوں سے لڑائی ہے ہی نہیں ہمیں تو ان کی لڑکیوں سے پیار ہے خطار میں تو ہم تو اس کی لڑکیوں سے پیار کریں گے دیکھئے اپنے ویڈیو اب تمہیں سمجھ جانا چاہیے میری بہنوں تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ تم سے محبت نہیں کرتے یہ تمہیں اپنے محبت کے جال میں فسا رہے ہیں اور تم فج جاتی ہو بہت ساری بہنوں نے ایسا کیا اور سال دو سال کے بعد میں پھر کیا ہوا ان کو موت کی نیند سلا دیا گیا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کیوں کہ ماں باپ کا دل دکھایا بھائیوں کا دل دکھایا خاندان کو بے عزت کیا سب کا سر جھکوا دیا انہوں نے تم اپنے دلوں سے نکال دیا تمہاری محبت ختم ہو گئی آخر یہ ہوا کہ تم نے ان کی محبت کے جال میں فس کر اپنا آپ کو ان کے حوالے کر دیا پتہ یہ چلا کہ ایک آدھ بیٹا یا ایک آدھ بیٹی تمہارے بطن سے پیدا ہوئی اب بہت نے تو ان بچوں کا بھی قتل کر دیا اور نہ کچھ بات پہ تمہارا قتل ہو گیا تم ان بچوں کا نظارہ نہیں دیکھتی ان بچوں کا ماتم نہیں دیکھتی جن بچوں نے دم توڑ دیا جن بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں جن بچوں کو طلاق کے نام پہ انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا آج ان کے گھر والے بھی ان کو نہیں اپنا رہے اور انہوں نے بھی دنیا اپنے گھر سے نکال دیا ان بچوں کا کیا حال ہے تم کم سے کم ان بچوں کو دیکھو تمہارے لئے کس چیز کی کمی ہے جو ماں باپ اپنے خون پسینے کی گاڑھی کمائی لگا کہ تمہاری تعلیم و تربیت کے دیان رکے ہوئے ہیں اور تم پہ بھروسہ کر کے تمہیں کالیج بھیج رہے ہیں تمہاری یہی ذمہ داری ہے کہ ان بڑھے ماں باپ کا سر جھکوا دو تم پہ تو بڑا فخر تھا تم تو جنت کی سردارہ ہو تم آدم ہے ہوا کی بیٹی ہو تم پہ تو بڑا خاندان کو فخر تھا ہماری بیٹی ماشاءاللہ پڑھ رہی ہے ہماری بیٹی ایم بی اے کر رہی ہے ہماری بیٹی کے ریزویشن کر رہی ہے تم پہ تو بڑا فخر تھا بڑی امیدیں تھی تم سے تم نے کیا کر لیا یہ تم نے یہ کیا کر لیا میری بہنوں یہ تمہیں فسایا جا رہا ہے تمہارے ساتھ محبت کے نام پہ تمہیں جال سازی کی جا رہی ہے سال دو سال میں تمہیں موت کی نین سلا دیا جاتا ہے نہ تمہارا کوئی پرسان حال ہوتا ہے نہ تمہارے لئے کوئی ماتم کرتا ہے اور آج نیت نئی باتیں تمہیں اتنے سال تک کی تمہاری گارنٹی اتنا پیسہ کوئی دھائی لاکھ کی ڈیمنڈ کرتا ہے کوئی پانچ لاکھ کی آفر کرتا ہے کوئی دھائی سال کی آفر کرتا ہے تمہاری زندگی اتنی ہے تمہاری ویلو سے دھائی لاکھ اور پانچ لاکھ ہی رہ گئی ہے عدالت پہ بھروسہ کرنا چاہیے ہمارے بڑے عدالت پہ بھروسہ کرتے ہوا ہے لیکن ماف کیجئے گا عدالت کے پاس میں صرف اور صرف آپ کا کوٹ میریش کرانے کا قانون ہے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری عدالت کے پاس نہیں ہے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے عدالت صرف تمہارا کوٹ میریش کرا سکتی ہے اس کے بعد میں تم کہا جاؤ کون لے جائے عدالت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پولیس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنی کسٹیڈی میں لے جا کے کوٹ میں کھلی کر کے تمہارے مچل کے کرا دے تمہاری بات کروا دے اتنی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دو اتنی ذمہ داری ہے تم اپنے بھائیوں کے چچاؤں کے خلاف گواہی دو کہ مجھے ان سے اپنی جان کا خطرہ ہے میں بالغ ہوں مجھے اپنی زندگی کے فیصلہ کرنے کا حق ہے میری بہنوں تمہیں سوچنا چاہیے زندگی کا حق تمہیں ہے لیکن یہ زندگی تمہیں ملی کس سے ہے اس ماں کو بھول گئی تو جس ماں نے تمہیں نوپے مہینے پیٹ میں رکھا دھائی سال اپنی چھاتی کا دودھ پلایا اور بیس سال کی ہونے کے بعد بھی اپنے سینے سے لگا کے سویا کرتی تھی اس ماں کو بھول گئی اس باپ کو بھول گئی جو بڑا باپ انگلی پکل کے چلا رہا کبھی اپنے کندر پہ بٹھا رہا ہے کبھی تیری لیے گڑیا لارہا کبھی تیری لیے گڑا لارہا کبھی تجھے چیزیں کھلا رہا تجھے ہسانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو سو رہی ہے تیرا بوسا لے رہا اس باپ کو بھول گئی جس باپ نے تیرے پیدا ہونے کے بعد اپنے تمام شو ختم کر دیئے یہ نہیں میری بیٹی ہے میری ذمہ داری ہے میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے آج تو اس ماں باپ کو بھول گئی ان بھائیوں کو بھول گئی جن کے ساتھ میں تو اٹھکھیلیا کرتی تھی ہنسی مزاق کیا کرتی تھی کھانا کھانے میں کبھی چائے ناشتے میں لڑائی ہو گئی فوراں خاموش ہو گئی تھوڑی دیر میں سلح ہو گئی اس زمانہ بھول گئی تو سارا گھر میں جب تم بیٹھ کے سردی کے موسم میں ممپھلیاں کھاتی تھی ایک بھائی نے ادھر سے جھپٹا مارا ایک بھائی نے امی دیکھو یہ میری ممپھلی چین ہے وہ ساری بھول گئی اگر بھائی کہیں کچھ آ رہے بھائی میں بھی ساتھ میں چلوں گی نہیں تم نہیں جاؤ گی ہم جائیں گے اور پہلی بھائیوں نے کر رکھا مشورہ کر رکھا جب یہ روئے گی جب لے کے چلیں گے وہ سارا بھول گئی سارا پیار بھول گئی تو ذرا ایسی دیر میں سوچنا چاہیے میری بہنوں تم کہاں جا رہی تم کون سی بہنوں کے پاس بیٹھ رہی ہو جنہوں نے تمہیں یہ مشورے دے دیے جنہوں نے تمہارے دل میں یہ باتیں اتار دی آ جاؤ آ جاؤ جب جاگو جبی سویرہ ہے آج بھی تمہیں سینے سے لگانے کے لیے ماں باپ تیار ہیں آج بھی تمہیں سر پہ بٹھانے کے لیے بھائی تیار ہیں آج بھی تمہیں عزت دینے کے لیے خاندان تیار ہے برادر تیار ہے تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہے میری بہنوں واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ ورنہ تمہاری دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی جب جاغو جبی صویرہ ہے واپس آجو اسی میں عزت ہے اسی میں فائدہ ہے ورنہ تو دیکھ لو انجام کیا ہے تمہارے سامنے ہے